پیٹے ہو بیچ میں شیطان آکے بیٹھ جائے گا جنوں میں بسوسے جانے گا اس بدبخت کو بگانے کے لیے نزدیک نزدیک پیٹنا ضروری ہے پیادہ ہو کتنے پیچھے پیٹے سب انخوادی پرسیوں پہ آجائے شادہ جب تک آپ آن دینے میں بات نہیں شروع کروں سارے تصریب میں آؤ ادھر آجائے شاپار ادھر آگے ادھر آگے جزاک اللہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر اتا کر رہے اور آگے حضی صاحب یہ کرسی خانی ہے کتنی کرسی میں خانی ہے ادھر آجائے ہو جوالوں کتنی شاپار کوئی بیچ میں پرسی خانی جو حضرات جب مولیوں کی بات مانو گے تو اللہ تعالی حضر بھی ادا پرمائے گا اور قیامت کے دن انشاءاللہ مخام اور مرتبہ بھی بلند ہوگا اور جو کوب اپنے مولیوں کی بات نہیں مانتی ہے کہ پتہ اس کا ہاں کیا ہوتا ہے اس کا ہاں اسی بیر کا ہو جاتا ہے جو اپنے ریوڑ سے نکل کے دوسری طرف چلے جاتی ہے اور اسے کوئی بھی جانور اٹھا کے لے جاتا ہے ہم کل تقریباً دو بجے اپنے گھر سے چلے اسلامباد سے اور تب سے سفر کر کے کرتے کرتے رات کو کشتوار پہنچے اور کشتوار سے پھر صبح ایک ڈیڑھ بجے کے قریب آپ کے مدرسے میں پہنچے ہمارا اسلامباد سے یہاں تک جو حال ہوا ہے سفر کے دوران اللہ تعالی ہمیں اس پر عزیم ادا فرمائے ہم یہ کہنے کے لیے مجبور ہوئے کہ دور کسی بھی پرگران میں جانے کا وعدہ نہیں کرنا چاہیے اتنا خطرناک ہم نے آج کا سفر کیا ہے دو دیو ہوگے سفر کرتے ہوئے اور آپ حضرات صبح سے یہاں بیچیں آپ کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہے ہمارے سفر کرنے کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہے میری بڑی تمنہ تھی کئی سالوں سے کہ میں جوڑا پستوار جاؤ لہاں کے اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں بہنوں سے ملو ان سے گفتگو کرو اللہ تعالی نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی کہ کئی سالوں کی میری تمنہ پوری ہو گئی اللہ تعالی آپ سے ملاقات کی جو محبت اور تمنہ دل میں تھی اس پر مجھے آج نے عظیم عطا فرمائے آپ کے اس علاقے کو منی کشمیر کہتے ہیں چھوٹا کشمیر جوڑا ہو پستوار ہو پدروہ ہو اس سارے کا سارا علاقہ اگرچہ صوبہ جمعوں میں ہے لیکن اس کی خوبصورتی اور یہاں کے اونچے پہار اور خوبصورت جنگلات اور پیتے دریاء ہر ایک چیز کشمیر سے ملتی ہے آپ کی زبان آپ کا کلچر آپ کے اٹھن اور بیٹھن کا طریقہ آپ کے کھانے اور پینے کا طریقہ آپ کی خوبصورتی یا تک کہ آپ کے کلام اور آپ کے محبت اور آپ کی مہمان نوازی ہر چیز ملے دے اسلامیہ کشمیر سے ملتی ہے اسی لئے لوگ اسے منی کشمیر کہتے ہیں کشمیر کا چھوٹا حصہ اللہ تعالی وہاں کے لوگوں کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور یہاں کے لوگوں کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ہم ساتھی آپس میں گاڑی کے اندر بات کر رہے تھے ہم نے کہا ہمارا کام کرنا کشمیر میں کوئی مشکل نہیں ہے اس لئے کہ اللہ نے ہمیں اپنے اندر میں ہر چیز میسر کر رکھی ہے آپ کو ہر اہلے میں مسجد ملے گی اور ہر گھر کے ساتھ دوسرا گھر ملے گا اور گھر چلنے کے لئے کوئی پہاڑی راستہ نہیں ہے دشوار راستہ نہیں ہے اور پھر جتنے بھی لوگ وہاں بستے ہیں سارے کے سارے اہلے ایمان ہیں آپ جو بات کرتے ہیں اس بات کو کرنے سے پہلے آپ کو در محسوس نہیں ہوتا کہ میری بات کرنے میں اگر کوئی میں نے الفاظ غلط کہہ دیا تو انپکڑ ہو جائے گی اس لئے کہ ہم سمجھتے ہیں سارے لوگ اپنے ہیں اور اپنے پرداشت کرتے ہیں ہم باتیں کر رہے تھے کہ ان لوگوں کا کام کرنا اللہ کے ہاں ہم سے زیادہ قبول اور مقبول ہے کہ جو ان پہاڑوں میں اور پہاڑوں کے دامنوں پر اور ان چٹیل میجانوں میں اور ان درختوں کے سائروں میں اور اس طرح ان بیابانوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کام کرتے ہیں قرآن کی شما کو جلائے ہوئے ہیں اصل میں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو پورا کیا ہے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جب تک ہر کچھے اور پکے گھر میں میرا کلمہ نہ پہنچ جائے قیامت نہیں آئے گی یہی وہ لوگ ہیں آپ کے علماء جن کو اللہ اس کام کے لئے استعمال کر رہا ہے کہ ہر کچھے اور پکے گھر میں رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پہنچے گا ان کے اور آپ کے سریعے سے پہنچے گا میرے آپ استعمال اور پریزہ کے مسلمانوں آپ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے آپ سے پیار کرتا ہے کتنی محبت کرتا ہے رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستر مہوں سے زیادہ اللہ اپنے ایک بندے سے محبت کرتا ہے پھر اقا رہی سلام نے فرمایا کہ میرے رب کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے اللہ کی شکل و صورت کا کوئی ڈھنچا نہیں ہے ایک رب فرماتا ہے کہ اگر میری کوئی شکل و صورت ہوتی اگر میرے کوئی اور اور میرا کوئی چہرہ ہوتا تو میں اپنے چہرہ بیسا ہی بناتا جیسا میں نے اپنے بندوں کا بنایا ہے میں اپنے ہاتھ بیسے ہی بناتا جیسے اپنے بندوں کے بنایا ہے وہی اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے اتنا قریب ہو جائے کہ میں اپنے بندے سے قریب ہو جاؤ رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے قریب بندہ دو آلپوں میں ہوتا ہے ایک جب وہ سیتے کی حالت میں ہو اور دوسرا جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کے اندر بہو ہو اس وقت اللہ کے قریب ہوتا ہے امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ میں اللہ کی زیارت کی امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رنگ زیارت کیا اے میرے رب مجھے وہ ذکر بتا تو ذکر پڑھنے کے بعد میں تیرے قریب آ جاؤ میں تیرے نزدیک آ جاؤ میں تیرے دل کے قریب ہو جاؤ تو رب نے فرمایا ہم سب قرآن کریم کی تلاوت سننے کے لئے جمع ہوئے ہیں قرآن کریم کو کھلانے کے لئے جمع ہوئے ہیں قرآن کریم کی دعوت کو عام کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں آپ نے یہ اتنا بڑا مدرسہ قائم کیا ہے میرے بھائیو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے یہ مدرسہ قائم کر کے آپ نے محمد عالمی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون عطا کرنایا ہے اور جو اللہ کے نبی کے دل کو سکون عطا کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی جسے راضی ہو جاتے ہیں اللہ اس کے لیے جنتوں کو سجا دیتا ہے میرے بھائیو حدیثِ پارک کے اندر آیا ہے کہ ہفتے میں دو مرتبہ جمعارات اور سمعار کو امت کی عمال رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچائے جاتے ہیں آقا نے سلام کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کے فلا امتی کی عمال ہے ان کے باپ کا نام یہ ہے یہ فلا کی عمال ہے ان کے باپ کا نام یہ ہے اچھی عمل پر دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور گناہوں کو جیک کر اللہ کے نبی کو تقریب پہنچتی ہے میرے بھائیو آپ میں یہ مدرسہ قائم کر کے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دغام پہنچایا ہے کہ ہم آپ کے دین کو جاری اور ساری نکھے ہوئے ہیں اور جب تک ہم زندہ رہیں گے قرآن کے ساتھ زندہ رہیں گے اور جب ہمیں موت آئے گی قرآن پر موت آئے گی اور جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو قرآن سب سے پہلے آ کر ہم سے مناقات کرے گا پھر ہمارا ہاتھ پکڑے گا پھر قیامت کے میدان میں لے جا کر کے اللہ سے سبارش کرے گا اور کہے گا ہے میرے رات یہ وہ شخص ہے جو راتوں کو سویا نہیں کرتا تھا صرف میری وجہ سے رات کو میری تلاوت کیا کرتا تھا اور جن میں قرآن پر امن کیا کرتا تھا اللہ میں تیرا قرآن میں تیرا قرآن سبارش کرتا ہوں اس بندے کو جنت میں گھے دے رب فرمائے گا قرآن تو بھی جنت میں چلا جا اور پڑھنے والے کو ساٹھ میں لے جا یہ مدرسہ خائم کر کے آپ نے کوئی آمدہ نہیں کیا ہے آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کو خوش کیا ہے آج اتبار ہے کل جمعہ کل سنبار ہے حدیث کے مطابق سنبار کو اللہ کے نبی کے پاس امت کی عمال پہنچائے جاتے ہوئے کل سنبار کے دن محمد رسول اللہ کے پاس امت کی عمال پہنچیں گے اور میرے اور آپ کی عمال بھی پہنچائے جائیں گے اللہ کے نبی ہمارے اس عمال پر دیکھ کر خوش ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ آپ کے گھر میں وہاں اتبار ہو رہا تھا قرآن کی ناکر سجائے دیں تھی فجینہ کے قرآن پر بیان ہو رہے تھے قرآن سمجھایا جا رہا تھا قرآن پڑا جا رہا تھا قرآن سنویا جا رہا تھا اور اللہ کے پاس کے لئے بہت جبا ہے انہوں نے قرآن کو سمجھا بھی انہوں نے قرآن کو سنا بھی انہوں نے قرآن کو عمل کرنے کا وعدہ بھی کیا اللہ کے نبی اس عمال سے خوش ہوں گے اور محمد رسول اللہ کے خوش ہوں گے اس بات کی ظلیل ہے کہ ہم مومین کابل ہیں اور جنت ہمارا ٹھیکہ ہوئی میرے بھائیوں یہ مدرسہ کوئی عام جگہ نہیں ہے یہ محمد رسول اللہ کا گھر ہے جب میرے اور آپ کی آقا مکہ سے تصریف لائے اور مدینہ پہنچے آپ نے ہجرت کی اور مدینہ میں آنے کے بعد آپ نے مرسید نبی کو تعمیر کیا مرسید نبی تعمیر کرنے کے بعد رحمتی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کام کو کیا وہ آپ نے دارالعلوم قائم کرنے کا قام کیا آپ نے اسی مرسید نبی کے اندر اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم کھولا آپ میں سجورت رات عمرہ کے لیے حج کے لیے گیا ہوں گے انہیں علم ہے کہ روضہ رسول کے پیچھے آدمی مچبوترہ موجود ہے اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ دارالعلوم محمد مصطفی خائم کر کے گئے تھے جس کا نام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تھا اور اسی طرح کے دارالعلوم قیامت تک چلتے رہیں گے یہ مدارس آج مجھے اور آپ پر نئے نظر آتے ہیں یہ مدارس نئے نہیں ہے یہ مدارس بہت قرآنیں ہیں یہ مدارس محمد جیاربی کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں یہی مدارس ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مہتری کا ذریعہ عطا کیا یہ مدرسہ سب سے کر دے مکہ میں دارے ارکم میں کھلا پھر جب محمد رسول اللہ اور مدرسے کا حسطاب اور مدرسے کا محکمین ہجر کر کے مدینہ چلا گیا مدرسہ سب چلا گیا اور مدینے میں جا کر کے یہ مدرسہ اصاب ناصفہ کے نام سے کھلا پھر اس اصاب صلی اللہ کے نبی نے قرآن کریم کو پڑھانے کا کام شروع کیا اللہ نے مجھے اس بات بنا کر دے جا ہے آؤ میرے پاس اللہ کا قرآن سیکھو آسمانی کتاب کا علم سیکھو پھر آپ نے صحابہ کو بلیا سید اسی طرح جس طرح آج میرے اور آپ کے مدرسے کا مہتمین طلبات پر بلاتا ہے مہمو کا اس کی تیس ترغیب دلاتا ہے اللہ کے نبی نے صحابہ کو ترغیب دی کہ میں نے یہ مدرسہ کھلا ہے آب آؤ اس مدرسے میں قرآن کریم کی تعمیر حاضر کرو صحابہ تصریف لائے اور صحابہ صفحہ کے اندر قرآن کریم پندہ شروع کر دیا صحابہ غریب تھے ان میں سے بہت سارے صحابہ مطافر بٹھے ان میں سے بہت سارے صحابہ طاقت پر تھے جوان تھے مدوری کر سکتے تھے کام کر سکتے تھے تیدہ رکھ کر سکتے تھے بلازمت کر سکتے تھے انہوں نے آخر کے عرض کیا کہ اللہ کے حسول ہم بھی قرآن ہیس کرنا چاہتے ہیں ہم بھی قرآن کی تصریر پڑھنا چاہتے ہیں قرآن کا ادھر حاضر کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کے حصول ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کون کرے گا کہاں سے کیا جائے گا میرے نبی نے فرمایا یہ مدرسہ میں نے کھولا ہے اس کا مہتمیم بے ہو آپ کے کھانے پینے کا بندوبست میرے حصول بے ہو ارادت یابو حریرہ اس مدرسے میں پڑھنے کے لئے تصریف لائے اب حریرہ سے پوچھا جاتا ہے اب حریرہ تم کما سکتے تھے تم تدارہ کرسکتے تھے تم ملازمت کرسکتے تھے تم نے جب نبی کے ادارہ میں داخلہ دیا تو تم کھانے کے ہوں سے تھے تم پینے کے ہوں سے تھے اب حریرہ فرماتے ہیں جب میں نے داخلہ دیا تدارہ سے تعلق کر گیا پراتے سے تعلق کر گیا میں نے اپنے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے بگف کر دیا تو میرے اور سارے صحابہ کے کانے پینے کا انتظام ہمارے مدرسے کے مختبین بحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے اب وہ رہا وہ کہوں سے کیا کرتے تھے فرمایا کوئی شخص بحمد رسول اللہ کی ہاں دودھ لے کر کیا جاتا وہ دودھ اگر صدقے کی شکل میں ہوتا صحابہ کو ملا کر کے پھلا دیتے تھے وہ دودھ اگر زکاق کی شکل میں ہوتا صحابہ کو ملا کر کے پھلا دیتے تھے وہ دودھ اگر حدیعہ کی شکل میں ہوتا تو اللہ کے نبی خود میں اسے پھلا کرتے تھے اللہ کے نبی نے بائی دلمان قائم کیا صحابہ سے کہا اس بائی دلمان میں صدقہ جمع کرو حیرات جمع کرو اسی صدقے اور حیرات سے آج میں اصحاب سکھاں نے پڑھنے والے طرح ماں کو تعلیم دی اور تکھانے پھلے کا انتظام کیا اب وہ حیرات فرماتے ہیں ہم پر ایسے الارت خود رہے ہیں کہ ہم تین تین دن تک پھوکے اور پیسے رہا کرتے تھے فرمایا مسترانسی کے عالم میں جب ہوت کی وجہ سے جب ہم بیاس ہو جاتے تھے تو اللہ ہماری گلدوں پر پاؤ رکھ دیتے تھے کہ انہیں مرگی آگئی ہے اللہ ہمیں مرگی نہیں آئی تھی ہمیں خونک نے نہتا کر دیا تھا خونک کی وجہ سے ہم زمین پر کمزار ہو کے گر گئے تھے مرگی نہیں آئی تھی ہم حریرہ فرما رہے ہیں ایک مقت ایسا آیا کہ اللہ کے نبی کے ہاں ایک سر دودھ کا پیانہ دیکھ کر آیا میں تین دن کا موقعہ پیاسا ہو اللہ کے نبی نے بھی کچھ رکھایا ہے ہم حریرہ فرما رہے ہیں میں نے وہ دودھ کا پیانہ دیکھا میرے دل کے اندر تمنہ پیانہ در ہو گئی میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ آج میرا پیٹ بڑھ دیا جائے گا اس لیے کہ دودھ کا پیانہ آیا ہے اللہ کے نبی تشریف فرما ہے میں یہاں موجود ہوں اللہ کے نبی آدھا پییں گے آدھا مجھے پینے کے لیے دے دیں گے آج کوئی سی پھوک کم ہو جائے گی اس پیٹ میں کوئی چیز چلی جائے گی ابو حیرہ فرما رہتے ہیں میرے نبی نے میری طرف دیکھا اور فرمایا ابو حیرہ جاؤ سارے اصلاح میں صفحہ کو بلانے پر کہلاؤ ابو حیرہ فرما رہتے ہیں میں جب اصلاح میں صفحہ کو بلانے کے لیے گیا تو میں آپ کی کرنے ختم ہو رہی تھی ایک پیارہ دودھ کا ہے اکترہ بہتر صحابہ ہے وہ سارے کے سارے بھوکے ہیں ابو حیرہ آج بھی تجھے پینے کے لیے کچھ نہیں ملے گا ایک پیارہ دودھ سے اکترہ بہتر صحابہ اور آپ کا پیٹ کیسے بڑا جائے گا کہ اللہ کے نبی کے عدوش کرمائیں گے ابو حیرہ فرما رہتے ہیں میں دونتا ہوا گیا اور میں نے اصلاح میں صفحہ کو بلائیا اور دونتا ہوا آیا آکے دہی طرف پڑھ گیا ابو حیرہ تم دہی طرف کیوں بیٹھے فرمایا جب میرے آقا کے ہاں پہی چیز تقسیم ہوتی تھی دہی طرف سے صوربات ہوتی تھی میں آکے دہی طرف اس لیے بیٹھا کہ جب کوئی تقسیم ہوگا سب سے پہلے ابو حیرہ کو ملے گا سب سے زیادہ کوئی مجھے لگی ہے ابو حیرہ فرماتے ہیں میں جب آکے بیٹھا تاکی صحابہ آکے بیٹھے اللہ کے نبی نے نظر دھڑائی یہاں سے لے کر دہا تک اور دہاں سے لے کر یہاں تک سارے صحابہ بیٹھ گئے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ابو حیرہ تو جڑا ہو جا ہائے ہائے اب تو میں کی آخری کرم بھی ختم ہو گئی کڑا اس لیے کیا ہے کہ اس کو دودھ پلانا ہے ابو حیرہ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا کڑا ہو جا میں کڑا ہو گیا فرمایا ابو حیرہ ادھر آو میرے پاس آو میں آپ کے پاس چلا گیا فرمایا یہ دودھ کا پیالہ لو میں نے اپنے آخر کی ہاتھ سے اور دودھ سے پیالہ لیا فرمایا صحابہ میں اسے تقسیم کرو میں نے ایک صحابی کو پلایا اس نے پیت بھر کے پیا دودھ میں کچھ کبھی نہیں آئی دوسرے کو پلایا اس نے پیت بھر کے پیا دودھ میں کچھ کبھی نہیں آئی دیترے کو پلایا چوتے اور پانچھوے کو پلایا چھکے اور ساتھ میں تو پھلایا یہاں سے لے کر وہاں تک اور وہاں سے لے کر یہاں تک اکتر اور بہتر صحابہ تو وہ ایک پیالہ دھوٹ کا پھلایا سب نے پیٹ بھر کے پیا اللہ کے نبی نے فرمایا ابو حیرہ تم پیو پیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو حیرہ آر پی پیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو حیرہ آر پی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میرے پیٹ کے ایک ایک رد و ریزہ میں دودھ پان چکا ہے اب اس پیٹ میں دودھ پینے کی طاقت نہیں ہے اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائرہ ابو حریرہ تو مخاطب کرتے ہوئے ساری امت کو یہ پیغام دیا تھا فرمایا ابو حریرہ تم نے کیسے یہ سوچا کہ پیٹ دودھ سے بنا جاتا ہے نہیں ابو حریرہ نہیں پیٹ بھرنے والی سران میرے بھائیو اس طرح صحابہ کا ایمان بنایا گیا کہاں اسحاب سرکہ میں اور جب اس طرح ایمان بنا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جان پیش کرو جان پیش کر دی مان پیش کرو مان پیش کر دیا آپ نے جس تیز کا تقادر دیا صحابہ نے وہ چیز لاکے رکھ دی آز ہمارے دینی مدارس یہ جو احمد کو نئے نظر آتے ہیں یہ نئے نہیں ہے یہ وہی مدارس ہیں جو اللہ کے نبی قائم کر کے گئے تھے یہ سارے مدارس اسی مدرسہ صحابہ صرفہ کی شاخ ہیں وہ اللہ کے نبی نے طلبہ کا چندہ کیا ہمارے مدارس میں بھی طلبہ کا چندہ ہوتا ہے اللہ کے نبی نے مدرسہ چلانے کے لیے صحابہ سے چندہ مانگا ہمارے علماء بھی لوگوں سے چندہ مانتے ہیں اللہ کے نبی نے لوگوں سے چندے میں سکات مانگی خیرات مانگی صدقہ مانگا ہمارے علماء بھی لوگوں سے صدقہ سکات خیرات مانگتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے کے اندر صحابہ بھوکے رہتے ہیں ہمارے مدارس کے اندر بھی جا کر کے دیکھو آپ کو علماء بھوکے نظر آئیں گے طلباء بھوکے نظر آئیں گے اللہ خدا کی قسم ہم نے محمد رسول اللہ کے مدرسے کی کسی چیز کو نہیں چھوڑا عرفانت پہ عمل کیا ہے وہ مدرسہ جو اللہ کے نبی قائم کر کے گیت ہے دنیا کے ہر مدرسے کی طرح آب کا یہ نور الحرمائن بھی دارالعلوم صاحب صفحہ مدینہ کی شان ہے جو اسے نیا سمجھتا ہے وہ غافل ہے جائل ہے یہ نیا نہیں ہے یہ اسی محمد ہے عربی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب نبازی ہے جو انہیں صاحبہ پہ کی تھی اور قیامبت تک یہ قرب نبازی ہر مزلون پہ ہوتی رہے گی ہر ایمان والے پہ ہوتی رہے گی مدرسے کی شکل میں عالم کی شکل بات سمجھ میں آرہی ہے رجواðر کو آپ کو جھגرا علیہ وسلم پرانا ہے نہیں ایک شخص کو آپ نے دیکھا بھیٹ مانگ رہا ہے فرمایا بھیک کیوں مانتے ہو کہ اللہ کے نبی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اس لیے بھیک مانتا ہو فرمایا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جسے بیٹھ دیا گئے کہنے لگا اللہ کے رسول ایک چادر ہے اور ایک کتورہ ہے چادر آڑ کے سوتا ہو کتورہ میں بھیک مانتا ہو میرے نبی نے فرمایا وہ کتورہ لے کر آؤ وہ کتورہ لے کر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا یہ ایک شخص کا کتورہ جو محمد رسول اللہ کے پاس آیا ہے آقا علیہ وسلم بیٹھنا چاہتے ہیں جو سب سے زیادہ قیمت دے گا وہ کتورہ اسے ملے گا صحابہ میں سے ایک صحابی آئے انہوں نے سب سے زیادہ قیمت دی وہ کتورہ لے کر کے چلے گئے میرے نبی نے فرمایا پیسے دو اس نے پیسے دیئے آپ نے وہ پیسے اس صحابی کے حوالے کیے فرمایا ان پیسوں سے مدینہ کے بزار میں جاؤ ایک کنانی خرید کر کے لاؤ اور ایک رسہ خرید کے لاؤ اور جنرے پاس لے کر کیا ہو تو صحابی مدینہ کے بزار میں جاتا ہے آجے پیسوں سے کنانی اور رسہ خریدتا ہے آجے پیسوں سے گھر کا زمان خریدتا ہے کنانی رسہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے میرے آقا نے اس کنانی کے اندر اپنے ہارکوں سے مزکڑی کا زندہ نام کے فرمایا کہ تمہیں بیٹھ مانگنے کی اجازت نہیں ہے تم صبح مدینہ کے جنرات میں جایا کرو لکڑیاں کارٹ کے لیا کرو مدینہ کے بزار میں بیٹھا کرو اسے اپنے روزگار چلا بکھاری پن کی محمد عربی کے دین میں کوئی اجازت نہیں ہے وہی دوسری طرف ابو حریرہ جیسے جوان صحابہ ابو بکر جیسے صحابہ دوسرے صحابہ وہ جوان تھے تجارت کر سکتے تھے ملکوری کر سکتے تھے بلات مت کر سکتے تھے ہر کام کرنے کے حل تھے انہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے مدرسے میں آؤ یہاں داخلہ لو اللہ کے رسول کھائیں گے کہاں سے فرمایا کھانے اور پھلانے کی سمداری میری ہے مدرسہ میرے کھولا ہے یہ اتنے علماء پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لاؤ آپ کے بریوارت میں پڑھتے ہو کہ اللہ کے نبی نے تاکاں زکات خرص کی ہے آپ کو یہ بھی ملے گا کہ اسحاب سکتہ و زکات خرچ ہوا ہے اور اسحاب سکتہ میں ہدیہ جو آیا اسے اللہ کے نبی نے خود بھی روز فرمایا سحابہ کو بھی پھلایا اور صدقہ زکات جو آئی ہے اس نے صرف سحابہ کو کھلایا اللہ کے نبی نے اسے نہیں کھایا اب بتاؤ جو لوگ کہتے ہیں کہ مدرس میں زکات نہیں لگتی صدقہ نہیں لگتا خیرات نہیں لگتی وہ محمدی حربی کے مخالف ہیں یا نہیں وہ اللہ کے نبی کے عمل کے مخالف ہیں یا نہیں وہ صرف اس حسد اور اس کینے کی بنیاد پر لوگوں کو دھمراہ کرتے ہیں تاکہ مدرسے عام نہ ہو جائے قرآن کی تعلیم عام نہ ہو جائے گرگر صحیح قرآن پڑھنے والے پیدا نہ ہو جائے انہیں صرف یہ کم کھا رہا ہے اگر مدرس عام ہو گئے قرآن کی تعلیم عام ہو گئی اچھے امام لوگوں کو مل گئے تو عید کہنے والے حضرات کھڑے ہو گئے کمر پرستی سے لوگوں کا رشتہ ختم کرا دیا ہماری دکانیں اور ہماری دوسری چیزیں ختم ہو جائیں گی وہ صرف اپنے آتھ کو اور اپنی دکانوں کو اور اپنے پرگنے کو بچانے کے لیے مدارس کی حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ مدرسے میں زکاة نہیں لگتی صدقہ نہیں لگتا خانات نہیں لگتی اگر یہ صدق نہیں ہوتا تو ہمارے علماء نہیں کرتے اللہ کے نبی نے یہ کر کے دکھائے ہیں قیامت تک ہر علمی دین محمد عربی کی سنت پر چلتا رہے گا اور انہی چیزوں سے ہمارے مدارس آگے پڑھتے رہے گے ہم کر بھی محمد رسول اللہ کے تھے آج بھی محمد رسول اللہ کے ہیں اور قیامت تک ہی امت محمد مصطفیٰ کے دین پر چلتا رہے گا ہمیں کوئی عطا نہیں سکتا ہماری کان کوئی کھیچ نہیں سکتا ہمیں کوئی آدمائشوں چکڑا نہیں سکتا ہماری روزی روزی کوئی بند نہیں کر سکتا ہم پودا ہو گئے ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ کی حدیث ابو حلیرہ کے ذریعے سنی ہے کہ آپ کوئی صلات و السلام اور آپ کے صحابہ اصحاب سفہ مدرسے میں قرآن پر تک پڑھا کرتے تھے اور چپیسو گھنٹے بکھارا کرتے تھے اُس پر پیاس کی حالت میں صحابہ دو دو دن تک تین تین دن تک ایک ہفتے تک اللہ کے قرآن پر حفظ کرتے تھے ہمارا مانوی ہمارا عالم دین آج بھی مدرسہ قائم کرتا ہے کہ ایک مکام میں کچھے مکام میں اس کے جیب میں بہت روپے نہیں ہوتے آکے بیٹھ جاتا ہے ایک استاد ہے ایک طالبینم ہے پھر اللہ کا فضل ہوتا ہے اسی کچھے مکام میں ان طرابہ کی برکت سے ان حفاظ کی برکت سے قرآن پڑھنے والوں کی برکت سے پھر آپ حضرات دیکھتے ہیں پھر گریہ دیکھتی ہے پھر ہمارا حساب پرنے والے بھی جہتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی عمارت کار سے آئی ہے ہم ان سے کہتے ہیں ورہا جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا جس نے اس آسمان کے لیچے اتنا بڑا سورج بنایا اور سورج کے لیچے اتنا بڑا جان بنایا کہ اس کے لیچے اس زمین پر فرش بنایا کہ اس زمین پر اتنے بڑے بڑے پار پڑھائے اور ان پاروں کے اندر اس نے سراخے کر کے ان میں سے چشمیں اور دریاؤں کو بھائیا وہی رب جو یہ سب کرتا ہے آج قرآن پڑھنے والوں کے لیے برڈنگ بھی عطا کرتا ہے اچھی اچھی کھانے بھی عطا کرتا ہے وہ صلی اللہ کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا دونیں والے جانٹ کرنے والے ڈھنگ رہ جاتے ہیں اللہ ایک ایک سو بہتے ہیں زکارat جمر کرنے والے خیرات جمع کرنے والے دو دو سو سو کی امداد پر اتنی بڑی بڑی عمارتیں کھڑے کرنے والے یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں انہیں مفتی فیض الرحیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی زمان میں میں یارز کر دینا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تھا یہ ایسا لگتا ہے یہ اُس زمانے صحابہ کی روح میں سے اللہ نے چند روحوں کو پیچھے رکھا کے رکھنیا تھا یہ آخری زمانے میں ان روحوں کو بھیل دے گا اور یہ واہی روحے ہیں جو صحابہ کی روحے سے ملتی ہے ان کی روحوں سے ملتی چنتی آج کیا روحہ کی یہ روحے ہیں اللہ نے چند پر دنیا کے ہر کونے میں بھیل دیا ہے یہ صحابہ کی طرح ہم بھی بلداشت کرتے ہیں صحابہ کی طرح عزباشے بلداشت کرتے ہیں صحابہ کی طرح بیٹ پر پچھر بانتے ہیں صحابہ کی طرح گاریا بلداشت کرتے ہیں صحابہ کی طرح دنیا کی ہر چیز کو پردار کرتے ہوئے قرآن کی تعلیم کو ہم کرتے ہیں اور دنیا والوں سے کہتے ہیں دنیا والا ہم ہیں محمد مصطفیٰ کی اولاد ہمارے ہاتھیں ہوئے کوئی سنت کو مٹا نہیں سکتا کوئی سنت کو ختم نہیں کر سکتا کوئی مدارس کی خلاف آواز اٹھا نہیں سکتا ہم مدارس والے ہیں سنت والے ہیں رب والے ہیں محمد رسول اللہ وحکم وہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے اللہ نے خود ان لوگوں کو بھیجا ہو ان لوگوں کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے چلی یا سمالوں یہ مت سمجھنا ہم چندہ نہیں دیں گے تو نور الحرمہ ان میں چلے گا آپ چندہ نہیں دو گے اللہ پھر بھی اس مدرسے کو اتنا اونچا کرے گا اتنا ترقی حافظہ بنائے گا کہ میری اور آپ کی اوقیں تکتی رہ جائیں گی افسوس کے سوا کچھ نہیں ملے گا کہ کارس دے دیا ہوتا آج پوری دنیا میں اس کے ذریعے اسلام کا بول مالا ہو رہا ہے ہم بھی اس کے غلاموں میں شامل ہو جائیں اس افسوس کے سوا کچھ نہیں ملے گا اس لیے کہ قرآن نے کہا کو بول من بول ہے اللہ فرماتا ہے جو قرآن میں نے ناصل کیا اس کی حفاظت میں خود ہی کروں گا اور اللہ نے دنیا میں جو نظام بنایا ہے وہ اسباب کا نظام بنایا ہے اولاد اللہ دیتا ہے ماں باپ کے ذریعے سے دیتا ہے یہاں بلیمہ یشاہ و اناثوں و یہاں بلیمہ یشاہ و سکور اولاد اللہ دیتا ہے ماں باپ کے ذریعے سے دیتا ہے جسے چاہے بیٹے دے دیتا ہے جسے چاہے بیٹیاں دے دیتا ہے اور جسے چاہے بیٹے بیٹے یا دولوں دے دیتا ہے اور جسے چاہے گانج بنا دیتا ہے کوئی اللہ سے چھین کے نہیں گا سکتا لیکن اولاد اللہ دیتا ہے ماں باپ کے ذریعے سے دیتا ہے اللہ کو طاقت حاصل ہے جسے اس نے عاظم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے پیدر کیا اور اسی طرح ہر انسان کو بن ماں باپ کے پیدر کر سکتا تھا لیکن اللہ کی سنت یہ ہے وہاں اولاد اتا کرتا ہے ماں اور باپ کے ذریعے سے کرتا ہے ریت کرتا کرتا ہے زمین زراد کے ذریعے سے کرتا ہے ادارت موقعی کے ذریعے سے کرتا ہے اور بارش پرساتا ہے فرشتے کے ذریعے سے برچاتا ہے اور موت عطا کرتا ہے اللہ بلکل موت کے ذریعے سے عطا کرتا ہے اللہ نے یہ دنیا اسبات کی جگہ بنائی ہے موت اللہ دیتا ہے بلکل موت کے ذریعے سے دیتا ہے حلاد اللہ دیتا ہے مموت کے ذریعے سے دیتا ہے پانی اللہ برساتا ہے فریشتے کے سریعے سے برساتا ہے جزء اللہ دیتا ہے زمین کے سریعے سے دیتا ہے ساری کائنات کا نساب اللہ چلاتا ہے فریشتوں کے سریعے سے چلاتا ہے اور انبیاء و رسولوں تک اللہ اپنا پیغام بغیر جبریل کے پہنچا سکتا تھا جیسے موسیٰ قلیم اللہ تک پہنچایا لیکن اللہ نے نبیوں اور رسولوں کے لئے باستار سبب جبریل علیہ السلام کو بنایا اللہ کا خانت نبی تک پہنچا ہے جبریل کے ذریعے سے باستے سے پہنچا ہے اللہ نے قرآن میں اعلان کیا فرمایا قرآن میں نے ناصر کیا ہے اس کی حفاظت نہیں کروں گا یہ اسمام کی جگہ ہے اللہ کیوں سے کرے گا فرمایا قرآن کے مطم کی حفاظت میں کروں گا مانے کی حفاظت میں کروں گا آلم کے ذریعے سے کروں گا تفسیر کی حفاظت میں کروں گا مفسر کے ذریعے سے کروں گا حدیث کی حفاظت میں کروں گا بہتیس کے ذریعے سے کروں گا قرآن کی حفاظت میں کروں گا قاری کے ذریعے سے کروں گا میرے بھائیوں ان باتوں کو یاد رکھو قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے مطن کی حافظ کے ذریعے معنی کی عالم کے ذریعے تفسیر کی مفسر کے ذریعے حدیث کی بہتیس کے ذریعے قرآن کی قاری کے ذریعے یہ سارے لوگ جو میں نے گنوائے یہ سب قرآن کے سپائی اور محافظ قرآن ہے اور دنیا کا سب سے پہلا محافظ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قیامت کے دن جب کہے گا حافظ قرآن کھڑے ہو لائن لگ جائے سب سے پہلے اللہ کے ممبر کے ساتھ جو ممبر لوگوں کو نظر آئے گا وہ دنیا کے سب سے پہلے حافظ قرآن محمد الرسول اللہ کا رزا ہے قریب کھڑے ہو جائے میرے آقا فرمائیں گے میں قریب ہوں یہی بہتاں عالم کرے ہو جائے میں یہی ہو مفسر کرے ہو جائے میں یہی ہو 16 کرے ہو جائے میں یہی ہو قرآن کے چطے میں شومی جات سے ان تمام شومی جات کے انہیں اللہ نے اذین محمد الرسول اللہ آپ حافظ قرآن بھی تھے آپ عالم قرآن بھی تھے آپ افسر قرآن لیتھے آپ قاری قرآن لیتھے آپ کو اللہ نے قرآن کا سارا عربتہ کیا تھا اور پھر وہاں سے یہ شاخے اور شمعے نکلے اللہ نے کسی کو مطن کا حافظ بنایا قرآن کے مطن کی حفاظت کے لیے حافظ کھڑا کیا مانے کی حفاظت کے لیے عالم کو اللہ نے سارا تجمع زبانی گارت کرا دیا تفسیر کی حفاظت کے لیے افسر کے ذہن میں ساری تفسیر کر دی حدیث کی حفاظت کے لیے اور علماء کو لاکھو لاکھو حدیثیں زبانی یاد کرا دی اور قرآن کریم کی قرآن کی فردت کے لیے کئی اللہ نے سوا کاری پایدہ کیے کئی اثرہ کاری پایدہ کیے اور کئی دوسرے کاری پایدہ کیے آپ کو دنیا کے اندر آپ کو امریک استعمال کے اندر بجرمہ کے اندر جمعصوبے کے اندر کشمیر کے اندر ہر جگہ آپ کو ایسے کاری ملیں گے جو دس قرآنوں میں دس قرآنوں میں اللہ کا قرآن پڑتے ہیں سات قرآنوں میں اللہ کا قرآن پڑتے ہیں یہ کار لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے ذریعے اللہ اپنے قرآن کی حفاظت کرارہی ہے قرآن کی حفاظت کون کرتا ہے اللہ کس کے ذریعے کرتا ہے مطن کی حافظ کے مارے کی عالم کے کفسیر کی مفسر کے حدیث کی 32 کے قرآن کی کاری کے یہ اللہ نے دنیا کے اندر مختلف ناموں سے یہ قرآن کے محافظ پائدہ کر رکھے میرے بھائیوں ہم سب کے دنوں میں ان کی قدر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے بتاؤ حافظہ قرآن ضروری ہے یا نہیں عالم ضروری ہے یا نہیں مانے والا ضروری ہے یا نہیں تفصیل والا ضروری ہے یا نہیں قرآن والا ضروری ہے یا نہیں آپ کو ایک باقیہ سنا کے بعد ختم کرتا اور جو میں نے آپ کو یہ گفتگو سنائی اس واقعے سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ واقعہ تل اللہ قرآن کی حفاظت کرتا ہے مسلمانوں کے ذریعے سے کرتا ہے حضرت حضرت آپ سے گرامی آپ کے علم ہے کہ جب ہمارے ملک پر انگریز نے کنزہ کیا آج سے ڈیر ساتھ پلے دو سو سال پہلے تو انگریز کیا مشن دے کر آیا تھا انگریز یہ مشن دے کر آیا تھا اسے نظر آ رہا تھا کہ قرآن کریم ہندوستان کے اندر ترقی افتہ بن رہا ہے قرآن کا بول بانا ہو رہا ہے کہ ہاں قرآن کے بڑے بڑے علماء صلحہ محبسرین اور محبتیسین کرے ہیں تو قرآن کو ساری دنیا میں فیلارے ہیں اور لکائی لوگوں کو ختم کرنا ہے بانا بنایا ہمارے دن پر قرضہ کیا آتے ہیں اس نے پوچھا کہ بتاؤ قرآن کریم کو سندہ رکھنے کے سرائے کیا ہے کون اس قرآن کو سندہ رکھ رہا ہے اسے بتایا گیا کہ قرآن کریم کو سندہ رکھنے کا سب سے پہلا سریعہ وہ کتاب ہے جسے قرآن یاد کیا جاتا ہے انگریز کو بتایا گیا قرآن زندہ رکھنے کا دوسرا سریعہ دو سینہ ہے جس میں قرآن رکوس ہو جاتا ہے انگریز کو بتایا گیا قرآن کی سندہ رکھنے کا دیسرا سریعہ وہ مدرسہ ہے جس میں قرآن یاد کرایا جاتا ہے اگرہ ان نے سب سے پیدا کام یہ کیا کہ قرآن کریم کو جبا کیا آدھے قرآن سمندر میں ڈال دیئے آدھوں کو آدھ بگا کے جلا دی اور ابائے قرآن کو شہید کر دیا آپ کو ہر طرف پہ اور حالی میں دین اور آپ انہیں قرآن کی دارش مٹتی ہوئی نظر آئے گی اگر آپ تاریخ ہندوستان پڑھو گے اور کھر انہوں نے تیسرا سن یہ کیا کہ صرف قلی شہر کے اندر اور انہوں نے تیس ہنار مدارس کو مٹا جانا انہوں نے تیس ہنار مدارس کو اندوسطان کی تاریخ میں لگتا ہے ان مدارس اور انہوں نے مٹا دے کے بعد وہ دوار آیا کہ جب ہی دلر کے اندر کسی کا انتقال ہو جاتا تھا اور کوئی مر جاتا تھا تو تین تین دن تک ماشس پڑھی راکتی تھی